ایسیل انجری جو ہے ہماری سب سے موسٹ کومن ہے فوٹبالرز میں جمپرز میں اتلیٹس میں رقبی جو پلیئر کھیلتے ہیں ان میں ریسلرز ہو گئے اگر سویر انجری ہو آپ کی یا سویر مومنٹ ہو جائے یا زیادہ ٹویسٹنگ ہو جائے تو اس میں دیکھتے ہیں ہم کہ ایسیل بھی آپ کا رپچر ہوتا ہے ایسیل کے ساتھ آپ کے جوائنٹ پر میڈیل منسکس ہوتا ہے جو ایسا کشن فارم کر ہوتا ہے اور یہ آپ کا میڈیل کولیٹرل لگامنٹ تین لگامنٹ جو ہے وہ تینوں کے تینوں بھی کئی دفعہ ہوتا ہے کہ اس طرح اگر کیا آپ کے ڈیمیج ہو جاتے ہیں سر آپ ہمارے دیکھنے والوں کو یہ بتائیے گا کہ ایسیل انجری کیوں ہوتی ہے اور ایسیل انجری کی ریہیبیلیٹیشن کس طرح سے کی جاتی ہے ایسیل انجری کے ریہیبیلیٹیشن پروٹوکولز کیا کیا ہیں ایسیل انجری کو سمجھنے سے پہلے ہمیں سمجھنا ہوگا کہ ایسیل جو ہے یہ کیا چیز ہے اس کا سٹرکچر کیا ہے بوڈی میں کس جگہ پہ ایسیل ہے اور اس کی انجری کس وجہ سے ہوتی ہے اور اس کی ٹیٹمنٹ کیا ہے اس سے پہلے ہم آتے ہیں ایسیل کے سٹرکچر کی طرف ایسیل کیا ہے ایسیل جو ہے ایسیل بڑی کومن انجری ہے انٹیریئر کروشیٹ لگامنٹ انٹیریئر کروشیئٹ لگامنٹ اگر آپ کو میں تھوڑا سا بتانا چاہوں اس کا سٹرکچر نی جوائنٹ کی طرف دیکھیں یہ سب سے پہلے اوپر آپ کے مسلز ہیں یہ پٹیلا بون ہے اس کے نیچے اگر اندر کی طرف جائیں تو آپ کو یہاں پہ لگامنٹ نظر آئے گا اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ آپ کا انٹیریئر کروشیئٹ لگامنٹ ہے اب اس کا نام کروشیئٹ کیوں ہے کیونکہ کروس کر رہا ہوتے ہیں دو لگامنٹ ہے اگر ہم نی کے سٹرکچر کی بات کریں اپنے تو اس میں چار مین لگامنٹ ہوتا ہے ایک انٹیریئر کروشیئٹ لگامنٹ اس کے پیچھے کی طرف ہوتا ہے پی سی ایل پسٹیریئر کروشیئٹ لگامنٹ اس کے لیٹرل سائٹ پہ سائٹ کی طرف سے آپ کو بتانا چاہوں تو یہ لیٹرل کو لیٹرل لگامنٹ کہتے ہیں اور دوسری سائٹ پہ میڈیل کو لیٹرل لگامنٹ چار مین لگامنٹ ہیں ہمارے نی جوائنٹ کے جو اس کو سٹیبلیٹی پروائیڈ کر رہے ہیں اس میں سے سب سے اہم جو ہے ہمارا انٹیریئر کروشیئٹ لگامنٹ ہے اے سی ایل کیونکہ یہ کروس کر رہا ہوتا ہے فیمر بون جو ہے ہماری فیمر بون سے نکلتا ہے اس جگہ سے اوپر کی طرف سے اور یہ نیچے انفیریلی اور میڈلی آتا ہے ٹیبیا بون کی طرف اور یہ پسٹیریئر لگامنٹ جو ہے ہمارا کروشیئٹ لگامنٹ ہے اگر یہاں سے دکھانا چاہوں تو اس کے ساتھ یہ کروس کر رہا ہوتا ہے اس لئے ان کا نام ہے کروس لگامنٹ بھی کہتے ہیں ان کو اور ساتھ ہم ان کو کروشیئٹ لگامنٹ بھی کہتے ہیں انٹیریئر کروشیئٹ لگامنٹ اے سی ایل کی جو سٹیبلیٹی کا کام ہے اس میں آپ کے جو نی ہے اس کی فیمر انٹیریئر جو مومنٹ ہوتی ہے انٹیریئر جرک ہو گیا یا ٹیبیا بون ہے آپ کی نیچے والے اس کی جو انٹیریئر ٹرانسلیشن ہے آگے کی طرف کو نکلنا اس چیز کو اس نے پریونٹ کرنا ہوتا ہے اس کے اندر اللہ کی طرف سے مکینو ریسیپسٹرز ہوتے ہیں ریسیپسٹرز ہوتے ہیں جو آپ کی ڈیریکشن کو چینج کرتے ہیں جب آپ بھاگتے ہیں یہ ایک دم سے ٹرن لیتے ہیں ٹویسٹنگ مومنٹ کرتے ہیں تو آپ ڈیریکشن چینج کرتے ہیں تو یہ نیل میں سٹیبلٹی پروائیڈ کرتا ہے اگر یہ یہاں پر نہ ہو تو آپ کو فیل ہو گیا آپ کا گھٹنا آگے کو نکل رہا ہے وہ ٹویسٹ کر رہا ہے ایک بڑا کومن فینومینہ ہے پیوٹ شیفٹ پیوٹ شیفٹ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ نے کوئی ٹویسٹنگ مومنٹ کرنی ہے ٹویسٹنگ مومنٹ کرتے ہوئے آپ کا جو گھٹنا ہے وہ ٹویسٹ کر جاتا ہے یا وہ اپنی جگہ پر قائم نہیں رہتا لڑکھڑا آ جا کے گر جاتا ہے تو یہ جو ہے سب لیکزیشن ہوتی ہے ہمارا جوائنٹ میں یہ ڈیلا پہل ہوتا ہے اگر ACL ہمارا یہاں پر نہ ہو ACL اپنے کنٹیکٹ میں نہ ہو تو اس کا جو اصل فنکشن ہے ACL کا مین فنکشن ہے یہ آپ کے جوائنٹ کو سٹیبلیٹی دینا سٹیبلیٹی جب آپ بھاگ رہے ہیں آپ نے سڈن ٹرن لیا آپ نے مومنٹ سپیڈلی کی آپ نے جمپ کیا یا آپ کی روٹیشنل مومنٹ ہو رہی ہے آپ کی جوائنٹ پہ تو انٹیریر کروشیٹ جو لگامنٹ ہے اس نے آپ کی جوائنٹ کو سٹیبلیٹی پروائیڈ کرنی ہوتی کہ جوائنٹ کی جو سٹرکچر ہے وہ اپنی جگہ پہ رہے فیمر بون ٹیبیا بون آگے سے اس طرح سب لیکزیت نہ کر جائے آگے ٹرانسلیٹ نہ کر جائے آگے کی طرف نکل نہ جائے ACL انجری اگر دیکھا جائے تو کیوں ہوتی ہے ACL انجری جب بھی آپ بھاگ رہے ہیں یا رننگ کر رہے ہیں آپ کا رننگ کرتے ہوئے سڈن اگدم سے کسی گھڑے میں پاؤں آگیا آپ کی نی میں ٹویسٹنگ مومنٹ جب بھی ہوگی اور ٹویسٹنگ انکنٹرول ہوگی کہ آپ کے مصد اس کو کنٹرول نہ کر پائیں جمپ کو اور نی پہ پوری سٹیبلیٹی نہ آئے تو یہ ACL انجر ہو جاتا ہے آپ کے ACL جس کو ہم ACL رپچر بھی کہتے ہیں ACL tear بھی کہتے ہیں نی پہ جب بھی آپ کی ٹویسٹنگ مومنٹ ہوگی آپ آئے ہیں آپ نے زمین پہ جمپ کیا جمپ کرنے کے بعد آپ کے جو مصد سے انہوں نے کنٹرول نہیں کر پائے پورے آپ کی بوڈی کو اور آپ کا جو نی ہی ہے اس طرح ٹویسٹ کر جاتا ہے ٹویسٹ کرنے کی وجہ سے آپ کا جو ACL ہے یہ یہاں سے رپچر ہو جاتا ہے ٹیئر ہو جاتا ہے آگے اس میں ہے کہ یہ ایدھر سویریٹی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ کمپلیٹ رپچر ہو رہا ہے کہ یہ پارشل رپچر ہو گا ہے یہ ایدھر اپنا فیمر سائٹ سے یا ایدھر اپنی ٹیبیا سائٹ سے اکھڑ گیا جہاں اس کی اٹیچمنٹس ہیں تو ACL انجری اس اس وجہ سے ہو سکتی ہے اس کا جو مین فینومینہ ہے ACL انجری کا وہ آپ کی ٹویسٹنگ مومنٹ یہ روٹیشنل مومنٹ ہے جب بھی آپ کے نی جوائنٹ پہ ہوگی یہ سپورٹس میں بھی ہو سکتی ہے موسکو من ینگز میں سپورٹس میں ہونا لازمی نہیں سپورٹس میں ہوئی ہے آپ کی ایکسیڈنٹ وغیرہ میں بھی ہو سکتی ہے آپ کی کوئی بھی کسی قسم کی انجری ہوئی ہے آپ نے جمپ ایسا کیا آپ کا رننگ کرتے ہو کہ یہ پاہن پھرس گیا اس کے بعد بوڈی میں روٹیشنل مومنٹ ہوئی نی جوائنٹ پہ آپ کے یا آپ موٹسائکل انجری بائک انجری ہوئی ہے اس کو جیسے پھر جو ایسیل کے ہمارے پیشنٹ سے زیادہ ہم دیکھتے ہیں اگر تو وہ ینگ ایج ہے ینگ ایج میں ایسیل انجری موسک کومن فارم ہے فردر اس میں دیکھا جائے روٹیشنل مومنٹ یا ٹویسٹنگ مومنٹ سے جس طرح میں نے آپ بتایا کہ ایسیل میں انجری ہوتی ہے اس میں ایسیل کی انجری کھالی دفعہ دیکھا گیا کہ ایسیل کے ساتھ نہیں ہوتی اگر سویر انجری ہو آپ کی یا سویر مومنٹ ہو جائے یا زیادہ ٹویسٹنگ ہو جائے اس میں دیکھتے ہیں کہ ایسیل بھی آپ کا رپچر ہوتا ایسیل کے ساتھ ایسیل جوائنٹ پر میڈیل منسکس ہوتا جو ایسیل فوم کر ہوتا اور یہ میڈیل کولیٹرل لگامیٹ تین لگامیٹ جو ہے تینوں کے تینوں بھی کئی دفعہ ہوتا اس رگر کے آپ دیمیج ہو جاتا جس کو اپنی زبان میں کہتا کہ unhappy triage unholy triage جس میں آپ کی تین انجری اکٹھی ہو جاتی ہے اس میں ایسیل انجری بھی ہو گیا اس میں آپ میڈیل کولیٹرل لگامیٹ بھی ہو گیا منسکل انجری بھی ہو جاتی ہیں اور سیویریٹی کی بات کریں تو ایسیل کے ساتھ پی سیل کی انجری یہ لیس کومن ہے چانسیز ہوتے سر آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے آج اتنی مفید معلومات ہم سے شیئر کی مجھے امید ہے کہ ہمارے دیکھنے والوں کو آج کی اس ویڈیو سے بہت فائدہ ہوگا اگر آپ یا آپ کا کوئی عزیز اس طرح کے مسائل کا شکار ہیں تو آپ دیئے گئے نمبر بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں آپ ان نمبر پر کال کر ہمارے کلینک پر تشریف لائیے ہم آپ کا کمپلیٹ ایگزیمنیشن کریں گے آپ کے اسیسمنٹ کی جائے گی اور اس کے بعد آپ کو اس طرح کے مسائل سے چھٹکارہ دلانے کے لیے آپ کی بہترین فیزیو تھیرپی کی جائے گی اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھئے دعوی میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ